اب ہم رکھیں گے کہ مرج میل ان ایم ایس ایکسل کس طریقے سے یوز کرتے ہیں لیٹس پوز آپ کی ایک کمپنی ہے اور آپ کے پاس کوئی جوب کی ویکنسی اوپن ہے اس ویکنسی پہ اپلائی کیا ہوا ہے انڈر آف پیپل نے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام کے تمام لوگوں کو جو آپ کے پاس جنہوں نے سی بی کے تھو یا جنہوں نے ای میل کے تھو آپ کو اپلائی کیا ہوا ہے اس جوب ویکنسی کے لیے آپ ان سبی کو ای میل بھیجیں اور فیس تو فیس انٹرویو تو اس انٹرویو کے لیے آپ کو ای میل بھیجنا پڑے گا اگر آپ ون بے ون سبی کو بھیجیں گے تو ایک ٹائم کنزومنگ پروسس ہے اور بہت ہی ہیکٹیو ورک ہے اس کو ایم ایس ایکسل کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈیٹا سیٹ موجود ہے جس میں فرس نیم لاس نیم فل نیم ای میل ایڈرس ہاؤس نمبر سٹریٹ نمبر سٹیٹ اور پین کور لکھا ہوا ہے یہ کچھ جو ہیں اسپائرنٹس ان کا ڈیٹا ہے اب دیکھتے ہیں ہم ان کو ایک سنگل فارمیٹ کے تھرو کس طریقے سے ہم ای میل سنڈ کرتے ہیں اس ای میل کو سنڈ کرنے کے لیے آپ کو ایم ایس ورڈ کا یوز کرنا ہوگا میرے پاس یہ ایک فارمیٹ موجود ہے جس کو ہم انویٹیشن لیٹر بول دیتے ہیں اب یہ انویٹیشن لیٹر میں بھیجنا چاہ رہا ہوں ان تمام کے تمام اسپائرنٹس کو جو کہ انٹرویو کے لیے آئیں اب میں ون بائی ون نہیں سینڈ کر سکتا ون بائی ون یہاں پہ ڈیٹیل کوپی کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ڈیئر سار میں جو بھی نیم ہوگا وہ لکھوں گا تو وہ ایک کافی لمبا اور ہیکٹرک سا پروسیجر ہے اس ہیکٹرک پروسیجر سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہم ہمارے پاس یہ ایک فارمیٹ موجود ہے ہم یہاں پہ toolbar menu میں mailing پہ جائیں گے اور mailing میں toolbar group start mail merge پہ جائیں گے اس پہ ہے select recipients اس پہ click کریں گے type a new list use and existing list آپ کے پاس اگر recipients کی list موجود ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں یا آپ new list بھی create کر کے use کر سکتے ہیں اب میرے پاس existing list موجود ہے میں اس پہ click کروں گا کلک کرنے کے بعد جہاں پہ میری location ہے اس کو navigate کر کے open کر لیں گے open کرنے کے بعد اوکے پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریسپینٹس کی لسٹ جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی تو کے نیچے ایڈریس بلوگ ایڈ کرنا ہے جو بھی ہمارا ریسپینٹس ہیں ہم کیا کریں گے ایڈریس بلوگ پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ پری ویو میں ہمارے پاس جو شور ہے وہ جسٹ فرسٹ اور لاسٹ نیم آ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ یہاں سے ایڈریس بھی ایڈ کر دیں تو ایڈریس کے لیے ہم ہاؤس نمبر ایڈریس کے لیے ہم ہاؤس نمبر ایڈ کریں گے سٹیٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد سٹیٹ ایڈ کریں گے سٹیٹ ایڈ کرتے ہیں پوستل کوڈ کی جگہ پہ پین کوڈ جائے اس کو ایڈ کرتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو میرے پاس یہ فارمیٹ آئے گا ہم یہاں سے پری ویو بھی کر سکتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ نیکس ریسپینٹس ہیں ان کا کس طریقے سے یہ ایڈریس بلوگ جو ہے وہ شو ہوگا اوکے کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں گے یہاں پہ ہمارا ایڈریس بلوگ ایڈ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ مجھے گریٹنگ لائن ایڈ کرنی ہے گریٹنگ لائن کے لیے گریٹنگ لائن پہ کلک کروں گا رائٹ اینڈ انسٹ فیلڈ کے ڈیئر اب جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اب جس طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں لیٹس پوز میں یہاں پہ مسٹر لکھنا چاہتا ہوں ڈیئر مسٹر جو بھی ہے ڈیئر مسٹر رینڈال مطلب یہاں پہ مسٹر کے بعد ہماری جو ریسپینٹ کی لسٹ ہے ان کا نیم آئے گا اس کے بعد ڈیئر سار اور میم جو اس طریقے سے اس کا فارمیٹ آئے گا یا آپ یہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ڈیئر سار اور میڈم آئے ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کس طریقے سے ڈیئر زشان علی ڈیئر نیم سبحان ڈیئر سار اور میم مطلب اس طریقے سے ہمارا جو ہے یہ والا فارمیٹ ہوگا ہماری گریٹنگ لائن کا پوکے پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ گریٹنگ لائن بھی آئیڈ ہو گئی ہے اب گریٹنگ لائن اور اڈریس بک آئیڈ کرنے کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پریویو کریں پریویو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پریویو پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جیسے کہ یہاں پہ رزوان سادک آئے گا اس کے اکارڈنگ یہاں پہ رزوان سادک کے اکارڈنگ ہی اس کی گریٹنگ لائن آئے گی نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس وسیشہ ہے تو گریٹنگ لائن بھی اسی کے اکارڈنگ آئے گی اس طریقے سے ہم جو ہے اڈریس بک اور گریٹنگ لائن ایڈ کرنے گے اس کے بعد ہم اس کو فنش اینڈ مرچ پہ کلک کریں گے کیونکہ ہمارا گریٹنگ لائن اور یہ ایڈریس بلوک ایڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم فنش اور مرچ پہ کریں گے فنش اور مرچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ تین آپشنز شو ہوں گے ایڈٹ انڈویویول ڈاکومنٹ پرنٹ ڈاکومنٹ سینڈ ای میل میسید ہم اگر ایڈٹ کریں گے تو انڈویویول ہی سبھی کو سینڈ کرنا پڑے گا پرنٹ ڈاکومنٹ پہ کریں گے مطلب کہ آپ ہارڈ کوپی جو ہے اس کی نکال کے ون بے ون ان کو ہارڈ کوپی پر پرنٹ لے کے ہارڈ کوپی اس کی سینڈ کرنا جائیں اس کے بعد سینڈ ای میل میسید ہے آپ سینڈ ای میل میسید پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ یہاں پہ میسید آپشن آئے گا آپ نے کس پہ سینڈ کرنا ہے تو کے لیے ہمارے پاس جو ایم ایس ایکسل کی فائل ہے اس پہ ای میل ایڈریس ہے وہ ای میل ایڈریس اس کو دے دیں گے سینڈ ریکارڈ سینڈ کس کو کرنا ہے آر کو کرنا ہے یا کرنٹ ریکارڈ کو کرنا ہے آپ کرنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کس کو کہاں سے کہاں تک سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم آل پہ کلک کر کے اوکے پہ کلک کریں گے تو ای میل کے تھوہ جو آپ نے اکاؤنٹ لاؤگن کی ہے اس کے تھوہ آپ کے یہ تمام ای میل ایڈریس جو کہ اس ایم ایس ایکسل کی فائل میں موجود ہیں ان کو یہ ریسپیکٹیولی سینڈ ہو جائے گا یہ وہ میتھڈ ہے جس کے ذریعے میں ایک سنگل میل کو یا سنگل لیٹر کو ہم میل آئی ڈی میں کنورٹ کر کے مرج ای میل کر کے ہم تمام کے تمام ای میلز کو سینڈ کر سکتے ہیں